دیکھئے ہم گھر سے کہیں کام کے لیے نکل رہے ہیں یا ہم کہیں جا رہے ہیں تو ایسے انڈیکیشن ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم یا تو ڈر جاتے ہیں یا تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں اب جیسے گھر سے آپ نکل رہے ہیں آپ کو چھینکا گئی یا آپ کے اگل بگل میں کسی کو چھینکا گئی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا عشب ہو گیا آپ کام نہیں ہوگا کیا معاملہ ہے آئیے سمجھتے ہیں پورا پورا دیکھئے گھر سے نکلتے ہی اگر چھینک آ جائے تو اس کو عشب سمجھا جاتا ہے پر چھینک ہمیشہ عشب ہو یہ آوشک نہیں ہے اگر بینا بیماری کے بینا موسم کے چھینک آئے تب ہی اس کا محتو ہے انیتہ نہیں ہے اب کوئی آدمی بیمار ہے سردی جو خام ہے تو وہ تو چھینکے گا ہی نا تو اس کا کوئی پلس مائنس مطلب نہیں ہے بیماری کی وجہ سے چھینک رہا ہے تو یا بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے باہر بارش ہو رہی ہے کسی آدمی کو چھینک آ گئی تو بھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے چھینک آ گئی لیکن نورملی نہ تو بیمار ہے نہ تو موسم میں کوئی گھڑ بڑ ہے اور ایسے ہی ایک دم سے اٹ رینڈم چھینک آ گئی تب آپ سمجھئے کہ یہ کوئی سوچنا ہے دو یا دو سے زیادہ چھینک آئے تو سمجھنا چاہیے کہ شب ہونے والا ہے جس کام کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام آپ کا بن جائے گا بینا بیماری اور بینا موسم کے اگر ایک چھینک آئے تو ایک چھینک شب نہیں ہوتی ایسا ہونے پر کام بگڑ سکتا ہے اگر چھینک کا سنکیت اچھا نہیں ہے کہ بھائی کسی نے بینا موسم کے ایک بار چھینک دیا آپ کسی important کام سے نکل لے تھے یعنی سنکیت اچھا نہیں ہے تو کیا کریں گے واپس جائیے اپنے گھر میں یا جہاں سے نکلے تھے واپس جائیے دو منٹ تک رکھئے اور دو منٹ کے بعد تب گھر سے یا آفیس سے باہر نکلیے یہ چھوٹا سا کام کر لیجیے چھینک کا جو دش پر بھاو ہے وہ پوری طرح سے سماپت ہو جائے گا گھر سے نکلتے سمیں الگ الگ طرح کی وستو میں الگ الگ طرح کی چیزیں دکھائی دیں تو اس کا مطلب کیا ہے گھر سے نکلتے سمیں دکھنے والی وستو میں آپ کو ہونے والے کام کا پریڈام بتا سکتی ہیں جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے پریڈام آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں اور کوئی وستو آپ کو دکھ رہی ہے اگر پان کا پتہ مچھلی ہاتھی یا کوئی ڈیڈ باڈی دکھائی دے کوئی ارثی دکھائی دے تو یہ شب سنکیت ہے اگر گھر سے نکلتے سمیں دودھ دکھائی دے خالی برتن دکھ جائے یا سامنے کورا یا کورا پاتر دکھ جائے تو یہ اسفلتا کی سوچنا ہے اگر گھر سے نکلتے سمیں فول دکھ جائے یا فول مالا دکھ جائے تو آپ سمجھئے کہ آپ کے ساتھ کوئی مانگلک کاریہ ہونے والا ہے اگر گھر سے نکلتے پر کوئی ایسی وستو دکھے جو اشب سنکیت دے رہی ہو آپ کو دودھ دکھ گیا خالی برتن دکھ گیا کورا دکھ گیا تو آپ ترند اپنے ایشت دیو کا نام لیجیے بھگوان کا نام دو منٹ تک بولیے یا شیو 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 یہ کم سے کم دو منٹ تک کہیے اس کے بعد آگے بڑھئے تو ترہ ترہ کی وستووں کے دکھنے کا جو اشب پربھاو ہے وہ نشت ہو جائے گا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر چلتے چلتے سکھا مل گیا روپے مل گیا نوٹ مل گیا پیسہ مل گیا تو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کریں تو کریں کیا اس کو رکھ لیں کہیں اشب نہ ہو جائے اس کو چھوڑ دیں تو پیسہ چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے تو بھائیا اگر راستے میں پیسہ مل جائے تو کیا کرنا چاہیے یدی آپ کو جاتے ہوئے راستے میں دھن گرا ہوا ملے تو اس کے وشیش ارث ہوتے ہیں یدی آپ کو راستے میں سکھا گرا ہوا ملے تو سمجھ لیجئے کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کام ہونے میں ابھی دیر ہوگی راستے میں ملنے والے دھن کا سنکیت بھائی پیسہ مل جائے پیر مڑ گیا گندگی میں پیر پڑ گیا اچانک سے یا اوپر سے کوئی پتہ گر گیا سامنے فول گر گیا سامنے آکے اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے جیسے گھر سے نکلے آپ کوئی چڑیا آپ کے اوپر بیٹ کر دیتی ہے چڑیا اگر بیٹ کرے گی کروز تو آپ کو بہت آئے گا کہ میرا کپڑا خراب کر دیا اس نے لیکن یہ اچھا سنکیت ہے سمجھئے کہ کوئی بڑا آرثک فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ کا پیر کیچڑ میں پڑ گیا اچانک یا گوبر میں پڑ گیا اچانک تو سمجھئے کہ آپ کسی مشکل میں پڑنے والے ہیں سترک ہو جائیے آنے والے سمی کے لیے اگر گھر سے نکلتے کوئی بھکاری سامنے آگیا اس نے ہاتھ پھیلا دیا آپ کے سامنے تو آپ اس کو تھوڑا سا پیسہ جرور دیجئے اور سمجھئے کہ یہ بہت اچھا سنکیت ہے آنے والے سمی میں آپ کا کرجہ سماپ تو ہو جائے گا اگر گھر سے نکلنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اپنا کلم چھوڑ گئے گھر پہ بھول گئے یا رومال بھول گئے تو سمجھئے کہ آج آفیس میں بے وجہ کے ویواد ہو سکتے ہیں اس لیے آج آفیس میں شانتی بنائے رکھئے اب مان لیا کوئی ایسی گھٹنا گھٹ گئی جس کا سنکیت شب نہیں تو کیا کریں گے کہیں بھی رک جائیے تھوڑی سی مٹھائی کھائیے اور پانی پیجئے اگر مٹھائی مان لیا راستے میں نہیں مل پا رہی ہے تو آپ پانی پی کر بھگوان کا نام لے کر تب آگے بڑھئے یہ چھوٹا سا کام کر لیں گے تو عجیب سی گھٹنا کا برا سا پربھاو آپ کے اوپر نہیں پڑے گا اگر آپ مجھ سے جڑ کر کے اپنی سمسیاؤں کا سمادھان چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی سمسیاؤں کو جوتش کے مادیم سے سلجھایا جائے تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں ایشو تک پر